بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو دو اہم کیسز کے بارے میں بتاؤں گا ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کی زمانت کی درخواست کی سمات ہے سپریم کورٹ میں کل اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی زمانت کی درخواست کی سمات ہے میں آپ کو ان دونوں کیسز کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کے کیس کی بات کروں گا ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کے حوالے سے ان کے جو لاکھوں چانے والے ہیں وہ بہت زیادہ فکر مند ہیں ان کے لئے دعا گو بھی ہیں اور میں جب کسی بھی موضوع پر ویڈیو لگاتا ہوں تو اس کے نیچے سیکھنوں کومنٹس ہوتے ہیں اور وہ یہی ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کے بارے میں بتائیں میری ڈاکٹر شاید مسعود صاحب سے چار سے پانچ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پیمز میں کال بھی میں ان سے مل کے آئے ہوں لیکن میں آکے اور ویڈیو اس لئے نہیں لگاتا کہ میں آپ کو سچی بات بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جب میڈیا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائپ ملی اس کیس کو تو اس کے بعد میڈیا پہ بہت سارے انکرز نے اس کیس کو اس لئے ڈسکس کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کو ریٹنگ ملے لوگ ان کا پروگرام دیکھیں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ تاثر ملے کہ میں روزانہ ہی آکے ویڈیو لگانے شروع کر دیتا ہوں لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ لوگ واقعی سننا بھی چاہتے ہیں کہ ان کی صحت اب کیسی ہے تو اب ڈاک ساب جو ہیں وہ ابھی تک پیمز میں ہی ہیں ڈاک ساب کو پہلے جو ٹی آئی اے کا ایک اٹیک ہوا تھا جو فالش کے قسم ہے جس کے حوالے سے دیل بڑائی صاحب نے تفصیل کے ساتھ اپنی ویڈیو میں بتایا تھا اس کے بعد ڈاک ساب کو ابزرویشن میں رکھا گیا تھا کیونکہ ڈاک ساب کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ اٹیک ہو سکتا ہے جو کہ زیادہ خطرناک ہوگا اور جو ڈاک ساب کو لیفٹ ہینڈ پہ جو ہتھکڑیاں لگی تھیں ان کی وجہ سے بھی کافی جو ہے ان کا نقصان ہوا تو اس وجہ سے ان کا یہ ڈاک ساب کا خیال تھا کہ ابھی ان کو رکھنا چاہیے گو کہ ڈاک ساب شاہد مصود صاحب جو ہیں وہ بازد تھے اور ہیں کہ مجھے واپس اڈیالہ جانا ہے کیونکہ ڈاک ساب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ شاید وہ کوئی ریلیف لے رہے ہیں اور وہ شاید کسی بہانے کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے واپس اڈیالہ بھیج دیں لیکن ڈاکٹرز نے ان کو کیونکہ ابھی پرسوں بھی ایک بر دوبارہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی دوبارہ اس کے بعد سے اب ڈاکٹرز نے ان کو مانیٹرنگ پہ رکھا ہوا ہے ایک مانیٹرنگ کے سسٹم ہوتا ہے ایک مشین ہوتی ہے جو لگا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ جب بھی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کو دیکھا جا سکے تو ڈاکٹرز نے پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہیں لیکن ڈاکٹرز نے ان کو انٹر اوبزیرویشن رکھا ہوا ہے ڈاکٹرز نے ان کو ہم سب نے یہ کہا میں تھا ڈاکٹر شاید مصود صاحب کے جو سینئر پروڈیوسرز ہیں آتکہ خان اور آصف رحمان صاحب اور اسی طرح دیگر ان کے ٹیم میمبرز بھی وہی پر ہوتے ہیں زیشہ میں راشدار ہیں نائلہ ان کی کوئنکر سب لوگ ان کی ٹیم کے میمبرز ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو سب نے یہ ان کو ریکویسٹ کی شاہ خاور صاحب نے بھی ان کو یہ کہا کہ آپ ڈاکٹرز کی جو رائے ہیں اس کے مطابق چلیں آپ اس بات کو چھوڑ دیں کون کیا کہہ رہا ہے سب کو پتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ یہاں پر کوئی ڈاکٹرز کو مینج نہیں کر رہے بلکہ ڈاکٹرز آپ کو روک رہے ہیں آپ تو بار بار جانے کا کہہ رہے ہیں تو سب نے ڈاکٹرز کو یہ ریکویسٹ کی اور ہم نے یہی کہا کہ اپنی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ یہ رسک مت لیں کیونکہ اگر آپ اڈیالا واپس چلے جائیں گے تو یہ مانیٹرنگ کا سسٹم وہاں پر نہیں ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اڈیالا سے پیمز یا کسی بھی ہسپٹل تک آنے میں کم از کم ڈیٹ سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں رش بہت زیادہ ہوتا ہے پھر ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ہوم ڈیپارٹمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے پھر لانا پڑتا ہے تو اس میں کافی دیر ہو جائے گی اور اس وقت پہلے ہی ایک اپیسوڈ ہوئی تھی جب پانچ دسمبر کو ڈاکٹر صاحب اپنے سیل میں بھیوش پائے گئے اور پھر ان کو جب ڈاکٹر ہسپٹل لے کر گئے وہ جو جیل کا ہسپٹل تھا تو اب ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے اس لئے ڈاکٹر صاحب کو وہاں پر رکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے ان کے ڈاکٹرز نے کہ جب تک ان کی تسلیح نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دیں گے اہم بات یہ ہے ایک تو ان کی جو کل جو درخواست زمانے کی سماعت ہے وہ منظور ملک صاحب اور سردار تارک مسود صاحب جو ہے ان کی عدالت میں سپریم کورٹ میں ابھی تک ڈاکٹر صاحب پہ دو ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کی گرفتاری کو ابھی تک ان پر فرد جرم آئید نہیں ہو سکی اور انڈرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بڑی اہم دستاویزات آب آ چکی ہیں جس بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف کیس بنایا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سائن کیے تھے وہ ڈاکومنٹس ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کل مجھے بھی دکھائے سات مختلف ڈپارٹمنٹس نے پہلے اس جو ڈاکومنٹس تھے سات ڈپارٹمنٹس نے ان کو جو ہے وہ کی منظوری دی سات مختلف لوگوں نے اپنے دستخط کیے پہ ڈاکٹر صاحب نے آخر میں سائن کیے اور یہ بھی انٹرسنگ بات ہے کہ ان جو سات ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پکڑا گیا اور صرف وہ کاشیف ربانی تو آئے اور کاشیف ربانی اور جو دیگر دو کو ایکیوزڈ ہیں انہوں نے اطراب بھی کر لیا ہے اور انہوں نے پیسے جو ہیں وہ واپس کر دیا ہے سیونٹی تو ایٹی پرسینٹ اور باقی کے پوچڈیٹ چیک بھی دے دی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ وہ لوگ تو زمانت پر ہیں کنفرم زمانت پر ہیں بلکہ انہوں نے تو بریت کی درخواست بھی دیار کر دیا لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں جن کے خلاف ابھی تک کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے پیسے لیے ہوں پہلے کہا گیا کہ ہم نے آلبرکہ بینک کے ذریعے دیئے وہاں سے جب چیک کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہ ہوں ڈاکٹر شاہد مسود نہ ان کی فیملی کا کوئی میمبر آج تک ہمارے بینک میں آیا ہے پھر کہا گیا کہ ڈاکٹر شاہد مسود کو ہم نے شاپنگ کرائی اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے تو ابھی تک ڈاکٹر شاہد مسود کے خلاف کوئی بھی ایک بھی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کل تو یہ شاہد جو ہے وہ سپریم کورٹ صرف ایف آئی اے کو جو ہے وہ نوٹس جاری کرے دیکھیں کہ کب کے وہ نوٹس جاری کرتے ہیں کل شاہ خاور صاحب اور بینیسٹر سعاد رسول صاحب وہ سپریم کورٹ میں موجود ہوں گے تو دیکھتے ہیں کل جو بھی صورتحال ہوگی انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو میں آگاہ کروں گا ڈاکٹر صاحب کو جس کمرے میں رکھا گیا ہے پیمز میں اس کے سامنے پہلے شباز شریف صاحب کو لانے لگے لیکن بعد میں اس لئے نہیں لائے گیا کہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر شاہد مسود ہیں تو اس لئے پھر جو سامنے کمرہ تھا جو خالی کرائے گیا تھا بڑا کمرہ تو پھر کہا گیا کہ نہیں شباز شریف کو یہاں نہیں لائے جائے گا ان کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے گا اس کے بعد دوسرا جو کیس ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کو جو علازیزیا ریفرنس میں جو سزا ہوئی تھی اب میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کی درخواست زمانت پہ سماعت ہے جسٹس آمیر فاروق صاحب اور موسیر اختر کیانی صاحب اس درخواست کے سماعت کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ جسٹس آسف صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا سابق چیف جسٹس میں ساکر نصار صاحب بھی سرپرائی میں یہ پانچ رکنی بینچ تھا جس میں ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو جو زمانت پر رہا کیا گیا تھا اس پہ جو نیب نے درخواست دی تھی جو اپیل کی تھی اس میں جو ان کی اپیل مسترد ہوئی تھی نیب کی اس کے جو فیصلہ تھا اس کے آنے کے بعد اب دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ کیسے نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنز پر زمانت پر رہا کرتی ہے کیونکہ جو پہلا فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا اکتالی صفات پر مشتمل جس میں نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو زمانت پر رہا کیا گیا تھا اس فیصلے کے حوالے سے آصف صدحان خوزہ صاحب نے جو پانچ صفات پر مشتمل فیصلہ لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی دوہی گائیڈ لینز کو مد نظر نہیں رکھا سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ مختصر فیصلہ لکھیں لیکن آپ نے اکتالی صفات پر مشتمل فیصلہ لکھ دیا پھر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ زمانت کی درخواست میں میریٹس کو ڈسکس نہیں کریں گے لیکن آپ نے میریٹس کو ڈسکس کر دیا پھر سپریم کورٹ کے جن فیصلوں کو آپ نے بنیاد بنایا ان کے میریٹس کچھ اور تھے وہ یہاں پر فٹ نہیں آتے تھے پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ صرف ہارڈشپ کیسز میں آپ سزا موطل کر سکتے ہیں اور ہارڈشپ میں بھی ایسی بیماری اگر لاکھو جس کا علاج ہسپیٹل میں رہ کر نہ ہو سکے اور زندگی کو خطرہ ہو تو تب جو ہے وہ رہا کیا جا سکتا ہے زمانت پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ رہا کیا جاتا ہے اس حوالے سے کل تو شاید اس میں بھی شاید نوٹس جاری ہوں اگر نوٹس جاری ہو گئے ہیں تو کل دیکھیں کہ نیب کو سن کے کل ہی فیصلہ کرتے ہیں یا کب فیصلہ کرتے ہیں لیکن میں عمران شفیق صاحب جو نیب کے پریسٹیکیوٹر رہے ہیں سابق پریسٹیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی فیس بک پر لکھا تھا کہ جو پانچ جکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ ایک طرح سے نواز شریف جیت تو گئے تھے لیکن جیت کر بھی ہار گئے تھے کیونکہ اس فیصلے کے بعد ہائی کورٹ کے لیے بہت مشکل ہے نواز شریف کو بیل دینا یہ عزیزیہ میں لیکن عدالت نے ظاہری بات ہے فیصلہ عدالت کو کرنا ہوتا ہے جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ سب کو قبول کرنا ہوگا اور جب نواز شریف کی زمانت کی درخواست ہائی کورٹ نے سنی ہے اسی دوران شہر اقتدار میں بھی اور میڈیا میں بھی ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے کہ شاید ایک این ارو ہونے جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنز پر پہلے زمانت دی جائے گی اور زمانت دینے کے بعد نواز شریف بیرون ملک چلے جائیں گے علاج کے نام پر اور پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے اس حوالے سے روزناوہ 92 میں بھی یہ خبر چھپی ہے 92 نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے اور اسی طرح ایک اور کوئی رپورٹر ہیں انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ کچھ معاملات تیہ ہو رہے ہیں نواز شریف کے کہ وہ پیسہ دینے کو تیار ہو گئے ہیں اور اس پیسہ دینے کے بعد نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے گی اب یہ تو ساری ابھی تک افوائی ہیں جب تک ہمارے پاس کوئی سولیڈ پروف نہ ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات حقیقت ہے لیکن جو بات ایک چل رہی ہے اور جو اخبارات میں دعویٰ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں این ارو نہیں دوں گا این ارو نہیں دوں گا گو کہ فواد چودری صاحب اور سب یہ بات کیا بھی رہے ہیں کہ نون لیگ کی جانت سے این ارو کے لیے رابطے کیا جارہے ہیں تو کیا حکومت جو ہے وہ این ارو پہ تیار ہوتی ہے نہیں ہوتی اور اگر حکومت این ارو پہ تیار ہو جاتی ہے تو کیسز تو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ہیں تو پھر عدالتوں کو کیا منیج کرنا ہے اتنا آسان ہے کہ آپ عدالتوں کو منیج کر لیں گے اور آپ ان کو زمانت دلوا کے اور آپ باہر بڑھوا دیں گے تو اس حوالے سے آپ دیکھنا ہے کہ کل جو ہے وہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد گو کہ مجھے تو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی جائے اور یہ کہنا آسان ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ نواز شریف کو این ارو دے دیا جائے اور وہ باہر چلے جائیں مجھے تو یہ بات اپنے طور پہ ذاتی طور پہ بہت مشکل لگتی ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ ظاہری بات ہے یہ افوائیں گردش کر رہی ہیں تو آنے والا وقت ہی بتائے گا سوری بتائے گا کہ اس ان افاؤں میں یہ صحت تک حقیقت ہے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ آپ کو بتاؤں گا میں نے ایک بادہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میڈیا کا بہران ہے اس کی چند وجوہات جو میری نظر میں ہیں وہ کیا ہیں اور کیا بہت سارے انکرز جو فارغ ہوئے ہیں چینل سے کیا ان کو فوج نے فارغ کر آیا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کرتا ہوں اللہ کریم آپ کا حمیہ ناصر ہو مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھئے خدا حافظ